بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا کال آف دا وائلڈ اس کہانے کی شروعات کیلیفورنیا سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں ایک جج کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک بہت بھی خوبصورت ڈاغ ہے اس ڈاغ کا نام ہوتا ہے بگ جج بگ سے بہت پیار کرتا ہے بگ بھی جج سے بہت پیار کرتا ہے حالکہ بگ بہت سمجدار ہے لیکن وہ بہت شرارتی بھی ہوتا ہے وہ پورے شہر میں بہت شرارتیں کرتا ہے لیکن اس کی شرارتوں کو سب نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک جج کا ڈاغ ہے اور ایک دن جب وہ مارکٹ میں ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی اسے دیکھتا ہے وہ اسے بہت پربھاویت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کے ڈاغ کی کینیڈا میں بہت ضرورت ہے جہاں پر سونے کی کھانے ہیں یہاں پر جج کا مالی بھی ہوتا ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے جج کا اب بتڑے ہوتا ہے جہاں پر کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بگ اپنی شرارتوں کے چلتے کھانے کی ٹیبل کو پوری طرح سے تہیس نہیس کر دیتا ہے جس سے جج کو گصہ آتا ہے اور وہ رات کو اسے گھر سے بہا نکال دیتا ہے اب بگ کے پاس اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا اور تب ہی اسے مالی کی آواز آتی ہے جو بگ کو اپنے پاس بلاتا ہے بگ جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بگ کو ایک بسکٹ دکھاتا ہے جسے وہ گھوڑا گاڑی کے اندر فیک دیتا ہے بگ بھی گھوڑا گاڑی کے اندر چلا جاتا ہے اور تب ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ہمیں بھار مالی کے پاس اسی آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس نے مارکٹ میں کہا تھا کہ اس طرح کے ڈاکس کی کینیڈا میں بہت ضرورت ہے جہاں پر سونے کی کھانے ہیں وہ آدمی مالی کو کچھ پیسے دیتا ہے جو بگ دیکھ لیتا ہے اور اب بگ کو ایک باکس کے اندر بند کر کے ٹرین سے ایک دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے وہ بگ کے باکس کو کھولتا ہے بگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بگ کو مار کر وہیں پر گرا دیتا ہے بگ کو پہلی بار زندگی میں کسی نے مارا ہے لیکن بگ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ کر بھار چلا جاتا ہے اور جب وہ بھار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک سمدری جہاز کے اوپر ہے چاروں طرف سمندر ہے یعنی کہ وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتا اب یہ جہاز ایک کنارے پر رکھتا ہے جو جگہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے بگ کو یہاں پر نیچے اتارا جاتا ہے تب ہی برف گرنا شروع ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر بگ پوری طرح سے حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلی بار زندگی میں برف دیکھی ہے وہ برف میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور اسے موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنی رسی چھڑا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک آدمی سے ٹکراتا ہے جس کا نام جان ہے اور یہاں پر جان اور بگ پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بگ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے باقی ڈاکس کے ساتھ بیچ نکلے رکھا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جسے بگ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بگ کو خرید لیتا ہے دراصل یہ ایک پوسٹ مین ہے جو سلیڈ کے اوپر لوگوں کو ان کے لیٹرز ڈلیور کرتا ہے کیونکہ یہاں پر برف ہے کسی بھی طرح کا اور کوئی بھی واہن یہاں نہیں چل سکتا اور اسے اپنے سلیڈ کے لیے ایک اور ڈاک کی ضرورت ہے جو اب بگ ہے بگ کو پیچھے بان دیا جاتا ہے لیکن بگ کو برف میں چلنا دوڑنا نہیں آتا ہے اسی لیو بار بار سلپ ہو رہا ہوتا ہے اب رات ہو جاتی اور بگ کو بہت تھن لگتی ہے پوسٹ مین اور اس کی جو گل فرینڈ ہوتی ہے وہ ٹینٹ کے اندر سو رہے ہوتے ہیں بگ ویسی بہت شیطان ہوتا ہے اسی لیو چپکے سے ٹینٹ کے اندر جاتا ہے اور پوسٹ مین کی گل فرینڈ کو باہر نکال کر خود اندر سو جاتا ہے جلدی پوسٹ مین کی گل فرینڈ کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ بگ کو ٹینڈ سے باہر نکال کر خود وہاں پر سو جاتی ہے بگ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنی تھنڈ میں کیسے سوئے گا اور تب ہی وہ اپنے سامنے ایک کالی بھیڑیو کو دیکھتا ہے جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے بگ اس سے ڈر جاتا ہے اور جب وہ پیچھے جاتا ہے تب ہی وہ ایک ڈاگ سے ٹکراتا ہے جو گڑھا کر کے سو رہا ہوتا ہے وہ ڈاگ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور بگ اس گڑھے میں سو جاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ برف میں کیسے سویا جاتا ہے اب اگلی صبح ایک بار پھر سے سب کے سب ڈاگ سلیڈ کو کھیچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بگ کو اب بھی بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ برف میں کیسے بھاگا جاتا ہے دام کرنے کے بعد ان سب کو کھانے کے لئے فش دی جاتی ہے اور تب ہی سلیڈ کے سب سے آگے جو ڈاگ بھاگتا ہے جو سب سے زیادہ اگریسیو اور ایکوستک ہوتا ہے وہ دوسری ڈاگ کی فش کو چھین لیتا ہے جب بھاگ یہ دیکھتا ہے تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنی فش اسے دے دیتا ہے جو دیکھ کر سبھی ڈاگس حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ڈاگس اپنا کھانا دوسرے کو نہیں دیتے رسل سلیڈ کے سب سے آگے جس ڈاگ کو باندھا جاتا ہے جو پوری سلیڈ کو لیڈ کرتا ہے وہ کسی سے بھی اچھے سے بیہیو نہیں کرتا اور جب یہ ایک جگہ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو وہی ڈاگ کسی کو بھی وہاں سے پانی نہیں پینے دیتا جس کے بعد بگ ایک دوسری جگہ پر اپنے پنجوں سے برف کو توڑتا ہے اور وہاں پر سب پانی پینا شروع کر دیتے ہیں یہاں میں پتا چلتا ہے کہ بگ بہت ہی اچھا ڈاگ ہے حالانکہ وہ اپنے پرانے ماسٹر جو کی ایک جس تھا اس کے پاس رہتے ہوئے بہت زیادہ شرارتی ہو گیا تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی اسے کچھ نہیں سکھایا تھا لیکن اب وہ دھیرے دھیرے چیزیں سیکھ رہے ساتھی دوسرے ڈاگ سے اس کی دوستی بھی ہو رہی ہے پر فرنڈ ڈاگ اسے بلکل پسند نہیں کرتا اب جیسے جیسے وقت بھی تیب بگ کو برف میں بھاگنا آ جاتا ہے اور ایک دن جب پوسٹ مین کی گرل فرین برف کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے وہ پانی کے اندر برف کے نیچے گر جاتی ہے پوسٹ مین اسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے لیکن بگ اس سے پہلے اس جگہ پہنچ کر پوسٹ مین کی گرل فرین کو پانی سے نکال کر بھاہر لے آتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے جس کے بعد پوسٹ مین کی گرل فرین جسے بگ نے سب سے پہلے ٹینڈ سے بھاہر نکال کر خود اس کی جگہ پر سو گیا تھا وہ بگ کو پسند کرنا پیار کرنا شروع کر دیتی ہے ساتھی وہ اسے کھانا بھی کھلاتی ہے جو دیکھ کر فرنڈ ڈاگ جو کی بگ سے بہت زیادہ جیلس ہے پوری طرح سے گسے میں آ جاتا ہے ساتھ کو بگ ایک خرگوش کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آج بھی جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر فرنڈ ڈاگ آ جاتا ہے اور وہ اس خرگوش کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بگ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے جس سے بگ بھیوش ہو جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ بگ کو مارتا ہے یہاں پر وہی کالا بھیڑی آتا ہے جو بار بار بگ کو دیکھتا ہے اور وہ اس فرنڈ ڈاگ کو اوپر چٹان سے نیچے فیک دیتا ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ پوسٹ مین اپنے فرنڈ ڈاگ کو بلا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اسی لئے آج بگ کو فرنڈ پر باندھا جاتا ہے جس کے بعد بگ بہت تیز اور بہت اچھی طرح سے بھاگتا ہے اور یہ دیکھ کر پوسٹ مین اور اس کی گل فرنڈ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور تب ہی پوسٹ مین دیکھتا ہے کہ اوپر سے بہت ساری برف نیچے کی طرف آ رہی ہے جس سے ان سب کی جان جا سکتی ہے بگ بھی دیکھ لیتا ہے پوسٹ مین اسے کہتا ہے کہ تمہیں لیفٹ جانا ہوگا وہ لیفٹ کا اشارہ کرتا ہے پر تب ہی بگ دیکھتا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں چٹان کے اوپر وہی کالا بھیڑیا ہے جو اسے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہے اور وہ رائٹ سائیڈ ایک گفہ کے اندر چلا جاتا ہے اور بڑی سمجھداری سے گفہ سے بھاگتا ہوا سب کی جان بچا کر سب کو باہر لے آتا ہے جس کے بعد یہ اس شہر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں سب کے لیٹرز دینے اس شہر میں جان بھی ہوتا ہے جان وہی ہے جس سے کبھی بگ ٹکرائے تھا جان اپنی پتنی کو لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے دراصل جان کی بیٹے کی مرتی ہو چکی ہے اور آج اس کے بیٹے کا وٹھڑے ہے اور جب وہ لیٹر لے کر پوسٹ مین کے پاس پہنچتا ہے تو پوسٹ مین یہاں سے نکل ہی چکا ہوتا وہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے بگ جان کے آواز سن لیتا ہے اور وہ رک جاتا ہے اس کے بعد وہ خود جان کے پاس جاتا اور اس سے اس کا لیٹر لیتا ہے اور اب بگ اپنے ماسٹر کے ساتھ پوسٹ مین کے ساتھ اور باقی ڈاکس کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے بگ کے جیون میں اب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے پر ایک دن پوسٹ مین کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں اسے بتائے جاتا ہے کہ اس روٹ کو جس روٹ میں تم لیٹرز دینے کے لیے جاتے ہو اسے ٹیلی گریپ سے ریپلیس کیا جا رہا ہے یعنی کہ وہاں پر اب الیکٹرونک میسیجز بھیجے جائیں گے تمہیں سبھی ڈاکس کو بیچ کر واپس آنا ہوگا حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتا لیکن اب اسے سبھی ڈاکس کو بیچ کر یہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور اب یہاں پر ایک بہت بڑا بزنسمن آتا ہے جو یہاں پر سونا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے لیکن اسے بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ سلیڈ کھیچنے کے لیے بگ کو اور اس کے سبھی ساتھیوں کو خرید لیتا ہے لیکن اس کے سلیڈ میں بہت زیادہ سامان ہوتا ہے اسی لئے بگ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے سلیڈ کو کھیچنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وقت نہیں ہے لیکن وہ بزنس مین جان کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنے ڈاکس کو لے کر اس طرف نکل پڑتا ہے زمان بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بگ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ چل بھی نہیں پا رہا ہوتا اور اب بزنس مین اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر جان آ جاتا ہے اور وہ اس ایسا کرنے سے منع کرتا ہے ساتھی اسے ایک بار پھر سے سمجھاتا ہے کہ تمہیں آگے نہیں جانا چاہیے لیکن وہ بزنس مین اس کی بات نہیں سننا چاہتا جان اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بگ کو سلٹ سے الگ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے بگ بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے اسی لئے اسے دو دنوں کے بعد ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جان ہے جان اسے بتاتا ہے کہ تمہارے سبھی ساتھی مارے جا چکے ہیں صرف تم بچے ہو اور اب تم آزاد ہو تم کہیں بھی جا سکتے ہو لیکن بگ جائے تو کہاں جائے اس کے پاس رہنے کے لئے جانے کے لئے کوئی بھی اور جگہ نہیں ہے اس کے بعد جان کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بار میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ بزنس مین بھی آ جاتا ہے جو یہاں پر سونا ڈھونڈنے کے لئے آیا تھا وہ جان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی بگ یہاں پر آ جاتا ہے اور اس بزنس مین کے اوپر حملہ کر کے جان کو بچا لیتا ہے اس کے بعد اس بزنس مین کو بار سے بھار فیک دیا جاتا ہے جان جو کی بہت زیادہ ڈرنگ کرتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی مرتی ہو چکی ہے اس کے دل میں بہت گہرا درد ہوتا ہے اور بگ جب یہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب جان کے لیے اچھا نہیں ہے اور اب جب کیوں جان کے ساتھ ہی رہتا ہے تو ایک دن وہ اس کی وائن کی بوٹل کو برف کے نیچے دبا کر اوپر بیٹھ جاتا ہے جان اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن بگ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اسے ہلا بھی نہیں پاتا اب بگ اور جان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن جان بگ کو ایک نقشہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نقشے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر بہت سارا سونا ہے میرے بیٹے نے اس پر ایک لائن کیچی تھی اور کہا تھا کہ اگر ہمیں سونے تک پہنچنا ہے تو ہمیں اس راستے سے ہو کر گزرنا ہوگا اور اس کے بعد جان اور بگ کشتی سے سونے کی تلاش میں ندی کے راستے نکل پڑتے ہیں دراصل اب برف گل چکی ہے اور جب ہی لگاتر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی کشتی میں ہول ہو جاتا ہے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو کشتی چھوڑنی پڑتی ہے اب یہ گھنے جنگلوں سے آگے بڑھتے ہیں اور تب ہی انہیں ایک کیبن دکھتا ہے جسے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں ابھی دونوں یہی پر رہنا شروع کر دیتے ہیں وہی ہمیں اس بزنس مین کو دکھایا جاتا ہے جس سے جان کی بار میں لڑائی ہوئی تھی وہ گن لے کر جان کو مارنے کے لئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن جان وہاں پر نہیں ہوتا اس بزنس مین کو وہاں پر وہ نقشہ دکھ جاتا ہے جس پر وہ لکیر ہوتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو سونا وہیں پر ہے اور جان بھی سونا ڈھوننے کے لئے گیا ہے وہیں جان جب ایک دن ندی میں نعرہ ہوتا ہے تو اسے وہاں پر سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں وہ صحیح جگہ پر ہیں وہ سونے کے ٹکڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور تب ہی بگ بھی پانی کے اندر ڈپکی مارتا اور ایک پتھر کو اپنے موں میں دبا کر اوپر لے آتا ہے جان کہتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے اس کے بعد بگ ایک بار پھر سے ڈپکی مارتا ہے اور اس بار وہ سونے کے بڑے سے ٹکڑے کو بھار لے آتا ہے پر جان اس کی طرف نہیں دیکھتا بگ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی اس نے گلت چیز کو اٹھایا ہے اسی لئے وہ اسے واپس پانی میں فیک دیتا ہے اور تب ہی بگ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سفید رنگ کا بھیڑیا ہے وہ اس کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں یہاں پر بھیڑی بھی رہتے ہیں اور ایک دن جب ایک بھیڑیا پانی کو ندی کو کروس کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی جان جاتی بگ اس کی جان بچا لیتا ہے اور اب بگ ان بھیڑیوں کا بھی دوست بن چکا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان بھیڑیوں کے ساتھ وقت بیتانا شروع کر دیتا ہے لیکن ہر شام کو وہ جان کے لئے ایک شکار کر کے لاتا ہے تاکہ اسے کھانے کی کمی نہ ہو بگ کے نارینے سے جان کو اکیلا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جلدی بگ کو احساس ہو جاتا ہے وہ جان کے پاس واپس جاتا ہے اور اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا ہے اور اگلی صبح جب سفید بھیڑیا وہاں پر آتی ہے تو ایک بار پھر سے بھگ اس کے پاس چلا جاتا ہے دراصل بھگ اس کے ساتھ رہ کر بہت خوش ہے جان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھگ کو اس کا پریوار مل چکا ہے جان نے یہاں پر بہت سارا سونہ اکھٹا کر لیا ہوتا ہے لیکن سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ واپس پانی میں ندی میں فیک دیتا ہے اور کس سونہ اپنے پاس بچا لیتا ہے وہ بھگ کو کہتا ہے کہ تم میرے سچے دوست ہو تمہیں تمہارا پریوار مل چکا ہے کل صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا بھگ کو اس سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ داس ہو جاتا ہے اور واپس وہ اپنے بھیڑیوں کے پاس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا ہے ہاتھ کو جان جب کیبین کے اندر ہوتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ باہر کوئی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر وہی بزنس مین ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے وہ اپنی گن سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے جان کے ہاتھ سے لالٹن چھوٹ جاتی ہے اور پورا کیبین جلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دونوں کی دونوں بھار آ جاتے ہیں بزنس مین جان سے کہتا ہے کہ مجھے سونا دو اور جب وہ اپنی جیب سے سونا نکالتا ہے تو بزنس مین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ اسی سونی کی تلاش میں یہاں پر آئے تھا وہ اس سے پہلے کی جان کو مارتا یہاں پر بگ آ جاتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کر کے اسے گھر کے اندر فیک دیتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے جان کو بھی گولی لگی ہے اسی لئے وہ بھی اپنی زندگی کی آخری سان سے لے رہا ہے بگ اس کے پاس جاتا ہے جان اسے کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا گھر مل چکا ہے اب تمہیں اپنی لے جینا ہوگا اور اس کے بعد جان کی بھی مرتی ہو جاتی ہے جس کے بعد بگ اس سفید بھیڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے جو کی ایک فیمیل بھیڑیا ہے کچھ وقت بعد دکھایا جاتا ہے کہ بگ کے اور اس سفید بھیڑیا کے بچے بھی ہیں ساتھی بگ اپنے پورے جھنڈ کا لیڈر بھی ہے وہ سب کو لیڈ کرتا ہے اور بگ نے وائلڈ کی دنیا کو اپنا لیا ہے جس نے اسے کال کیا تھا یعنی کہ The Call of the Wild یعنی کہ وائلڈ کی دنیا نے اسے اپنایا ہے اور اسے کے ساتھ بگ کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2020 میں ریلیز ہوئی تھی آئیم ڈی بھی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی